اسلام علیکم فرنس امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست سوپر پچاب نرسی سے یہ ہے لال ٹنا پلانٹ صدا بار اس کو ہم نے کلم سے تیار کیا ہے اب اس کو ریپورٹ کر رہے ہیں تاکہ زیادہ چاڑی دار اور زیادہ اس پر فلاورنگ ہو اس میں مختلف کلر ہوتے ہیں بہت ہی پیارے ہوتے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ خوبصورت اس میں کلر ہیں اور آپ کو دوسرے بھی کلر دکھاؤں گا فروری کے مہینے میں اس کی کلم لگائی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلم بلکل تیار ہو چکی ہے کلم لگانے کی پہلے ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دی تھی تو آپ دیکھے کہ بلکل تیار ہو چکا ہے تو آپ اس کو ریپورٹ کر رہا ہوں تاکہ زیادہ چاڑی دار بان جائے اور زیادہ فلاورنگ اس پر ہو پوری گرمی یہ فلاورنگ ہوتی ہے جب پودا تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو اس کو ریپورٹ کرنا ہوتا ہے اب اس بارہ انچ کے گملے میں میں نے لگایا ہے تو جب اس میں بڑا ہو جائے گا تو اس سے بڑے گملے میں شفٹ کر دیں گے میرے ساتھ ایرو کریا پڑا ہو ہے تو یہ داس انچ کے گملے میں تھا تو اب اس کو بارہ انچ کے گملے میں لگا دیا ہے تاکہ زیادہ اس میں گروہ کرے جو دوست نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر دیں اور بیل آکن کو دبا دیں تاکہ جو بھی نیو ویڈیو ہو وہ آپ تک پہنچیں یہ دیکھیں تھیلی سے نکال رہے ہیں تو اس کے دن دیکھے گے کتنے زیادہ اس میں مختلف کلر ہیں یہ دیکھیں وائٹ کلر تو اسی طرح ریڈ کلر ییلو کلر اس میں مختلف کلر ہوتے ہیں یہ لال ٹائنا مجھے بہت ہی پیارا لگتا ہے اس میں جو مختلف کلر ہیں بہت ہی خوبصورت کلر ہیں اور بہت ہی پیار ہے اور اس میں کافی زیادہ چاڑی دار بن جاتا ہے اور زیادہ پھولوں سے پار جاتا ہے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے آپ کوئی بھی پودا لگاتے ہو تو گملے کے نیچے سے سراخ ہونا لازمی ہے اگر سراخ نہ ہوگا تو آپ کا پودا گل سڑ جائے گا دوسرا آپ نے مٹی وہ استعمال کرنی ہے پالو والی اس میں آپ نے فٹی لازر ڈی ای پی جو ہے وہ آپ مکس کر لیں ہماری مٹی میں پہلے سے ہی مکس ہویا ہوتا ہے تو اس لئے میں مکس کر کے نہیں دکھا رہا ہوں پہلے ویڈیو موجود ہے جس میں میں نے مکس کر کے بتایا ہوا ہے اس کے بعد آپ نے پندرہ سے بیس دن بعد آپ نے فٹی لازر یوز کرتے رہنا ہے زیادہ آپ نے مکس بلکل نہیں کرنا کم آپ نے مکس کرنا ہے اور گوڑی کر کے پانی لگا دینا ہے فرنڈز ایک ویڈیو بنا دوں گا کہ نرسری پر مٹی ہم مکس کیسے کرتے ہیں اور اس میں کتنی خواد استعمال کرتے ہیں آپ بہت محنت کرتے ہو کہ پودے کی گروت ہچی ہو پھر بھی اچھی نہیں ہو پاتی چند باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے صرف ان باتوں حمل کرنا ہے تو آپ کا پودا بہت اچھی سے گروت ہوگی ایک تو آپ نے پانی زیادہ نہیں لگانا تب پانی لگانا ہے جب خوشک آپ کا پودا ہو تب آپ نے پانی لگانا ہے اور پانی زیادہ لگاؤ گے تو پتے جو ہیں وہ پیلے ہو جائیں گے گروت بھی رک جائے گی اور آپ نے فٹی لازر پندرہ دن بعد جو ہے وہ آپ نے دیتے رہنا ہے اور گروت بہت اچھے سے ہوگی اب گرمی شروع ہے تو ہم پانی دو ٹیم لگاتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے اگر پانی ایک ٹیم کی ضرورت ہے تو آپ ایک ٹیم لگائیں اگر دو ٹیم میں بھی خوشک ہو جاتا ہے پھر آپ دو ٹیم میں پانی لگائیں اس لالٹن پلانٹ کی فروری میں کٹنگ لگائی جاتی ہے تو تب میں نے لگائی تھی تو آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ اچھے گروت ہوئے ہیں اور چاڑی بھی ہے لیکن اب بڑے پوٹ میں لگا دیئے ہیں تو کافی زیادہ اس سے بھی چاڑی بان جائے گی اور فلاورنگ بھی زیادہ ہوگی جتنے بھی پودوں کی کٹنگ لگتی ہے وہ فروری میں لگتی ہے اس کا جو پھول ہے کافی دیر تک چلتا رہتا ہے اور جتنی جلدی چڑتا بھی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ ریڈ کلر ہے تو اس میں ییلو کلر وائٹ کلر پنک کلر اس میں مختلف کلر اس میں مجود ہیں پرنز یہ دیکھیں چھوٹی سی تھیلی ہے اور زیادہ چاڑی دار پودا ہے تو کافی زیادہ اس کی چاڑی بنتی ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کریں تو ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں خدا حافظ